دوستو لارنس لوال ساوت سوڑان کے عربتی ہے سوڑانی سرکار نے ان کے سورس اف انکم سے متعلق انویسٹیگیشن شروع کر لی یہ اپنی تمام دولت لے کر کنیڈا نکل گئی اور جاتے جاتے ایک ایسی بات کہہ گئی جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اس نے کہا کہ سرکار نے میری سورس اف پورٹی یعنی میری گریبی کے متعلق اس وقت انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی جب میں جوبر شہر کے پھوٹ پاتھوں پر سوتا تھا کچھرے سے چن چن کا روٹی کے ٹوڑے کھاتا تھا ننگے پاؤں ننگے بدن بے بسی کی حالت میں چلتا تھا رات گزارتا تھا جو سرکار آپ کی گریبی کے سورس جانے پر انٹرسٹڈ نہیں ہو جو سرکار گریبوں کے لیے نہیں سوچتی ہو اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آپ کی ایمیری کے سورس جان لے کہ آپ ایمیر کیسے بنے روٹی ایمیر شہر کے کتوں نے چھین لی پھاکہ گریب شہر کے بچوں میں بڑھ گیا چہرہ بتا رہا تھا اسے مارا ہے بھوگنی اور حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مر گیا گریب انسان اپنا گزر بسر کیسے کرتا ہے یہ صرف ایک گریبی جانتا ہے گریب انسان دن رات ایک کر کے اور ہر طرح کی زلط پرداشت کر کے اپنی پریوار کے لیے دو وقت کا کھانا ممکن بناتا ہے سرکار کا تو آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو اپنی کرسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے لیکن حیرت تب ہوتی ہے جب بہت سے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے کہ ان کا ہمساہیہ اتنا گریب ہے کہ وہ اپنی داستان لے کر سوشل میڈیا پر آ گیا ہے آخر ہمارے پاس پڑوس اور اپنے ملنے جننے والے ساتھی دوستوں کی گربت ہمیں نظر کیوں نہیں آتے ہیں ہمیں یہ پتا کیوں نہیں چلتا کہ ہمارے عرد گرد کتنے ایسے بیمار ہیں جن کے پاس دواؤں کے لئے بھی پاسے موجود نہیں ہوتے ہیں اور کتنے ایسے گھر ہیں جہاں کئی کئی دنوں تک چولا نہیں جلتا آخر ہم سوشل میڈیا کا انتظار کیوں کرتے ہیں شاید محض اس وجہ سے کہ اپنے دکھ درد کا اظہار نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیں ان کی گریبی نظر نہیں آتی لیتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو اپنی حالات بتانے پڑتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو گریبی وہ تنگ دستی میں گھٹ گھٹ کر جینا پسل کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کبھی بھی نہیں آتی اگر ہم اپنے اپنے شہروں گاؤں میں گریبوں کی مدد کریں گے ان کے کبڑے دواؤں باقی روز مرہ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو انہیں سوشل میڈیا پر رسوہ نہیں ہونا پڑے گا اور اس کام سے اگرچ گریبی کا مکمل طور پر خاجمہ نہیں ہو جائے گا تاہم اسے کام ضرور کیا جائے گا